مغروب شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تو کمالی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرضی پیش کی کیا عرض کرتے ہیں کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا ہے وہ بڑا بڑا ڈھکنڈا ہے بڑے بڑے پھنے ہاں پھسے دنے ہیں فرماتے ہیں کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لی دیئے کہ جگر کو خبر نہ ہو نکلو یاد جتنا آپ اس کے لئے پریشان ہو یہ پریشان نہیں پتہ نہیں میرے اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں پتہ نہیں میرے رسول میرے آقا میرے مولا میرے نبی مجھ سے راضی ہے کہ نہیں سب کو کھانے بھی پڑ گئے آپ کو پتہ ہے رجی جتنی اللہ کی مخلوق ہے جتنی جتنی اللہ کی مخلوق ہے ساری مخلوق میں واحد ہم میں جو نوکری کرتے ہیں فریج ہمارے گھر ہے پڑولا ہمارے گھر ہے پیٹی ہمارے گھر ہے ایٹی ایم کارٹ ہمارے پاس ہے بینک میں پیسے ہمارے ہیں باقی کسی کے پاس پڑھولا نہیں کوئی اوکڑی نہیں کرتی کسی مخلوق کا کوئی کارہانہ نہیں کسی مخلوق کی کوئی فیکٹ بھی نہیں لیکن دکھ کی بات ہے کچھ نہ ہونے کے باوجود وہ بالکل ٹینشن فری ہیں عزیر تیغلا کے پھر ٹینشن جادر دکھ کی بات یہ ہے کبھی آپ نے دیکھا ہوئے رجیب بایر چھانگا مانگا بایر ملتان روڈ پہ کھو تو نے جلوس نکالا ہو اے نہیں پوری پیندی مار گئے جدو نکلے ہیں اسی نکلے ہیں وکیل نکلے ڈاکٹر نکلے ہیں نرسہ نکلے ہیں ماتر نکلے میں اب چلو میں نام لے بیٹھا ہوں جزبہ جزبے میں نام نہیں لینا چاہیے تھا جب بھی نکلے ہم نکلے توتے نہیں نکلے کووے نہیں نکلے چڑیاں نہیں نکلیاں ہاتھی نہیں نکلے ویل مچھلی نہیں نکلی جب بھی نکلے پڑھولا ہونے کے باوجود ہم نکلے جب بھی نکلے بینک میں اکاؤنٹ ہونے کے باوجود ہم نکلے جب بھی نکلے دکان فیکٹری فیکٹری میں کام کرنے کے باوجود ہم نکلے کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی نہیں نکلے نکلو یار کتے پھاس گئے ہیں حضارت سارے کانٹا میرے جگر سے غمے روزدار تھا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو گئے میرا رب پتہ نہیں مجھے رہا دی یہ میں کہوں گا رجی چل کے دیکھو اس راستے واللہ کی قسم ہے اس راستے پہ ایک قدم چلنے میں وہ مضا ہے جو شباہ شریف کی کرسی میں بھی نہیں ہے مسیح کی احرام آپ نہیں اس کی کرسی میں وہ مضا ہے جو اس راستے پہ صرف ایک قدم چلنے میں مضا ہے اقبال نے کہا نہیں تھا جو جہاں سے بگانہ کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے لذتِ عاشنائی ہے یہ چشتیوں میں ہیں حضرتِ سلطان ابراہیم بن عدہم رحمت اللہ تعالیم کوئی چھوٹا نا تو نہیں ہے اللہ کی قسم ہے من واپی شرمان دی ہے تیرا موہ اینہ جو گیا ہے لیکن تو عبراہیم بن عدم پھر حضرتِ جی وہ تلجوئیاں کرتا ہے اپنے بندوں کی ایک رات آپ فرماتے میں نے خواب دیکھا کیا دو ہیں ایک کی آج میں ریجسٹر ہے ایک لکھوار ہے دوسرا لکھ رہا ہے آپ فرماتے میں ہیں بڑا حیران یہ کون ہیں دونوں وہ کیا لکھوار ہے یہ کیا لکھ رہا ہے آپ فرماتے میں گیا السلام علیکم کارم میں نے کہا بھئی تم کون انہیں کہا جی ہم اللہ کی فرشتی ہیں آپ فرماتے جو لکھوارا تھا میں نے اس سے پوچھا اس کو کیا لکھوار ہے اس نے کہا اس کے پاس وہ ریجسٹر ہے جس میں ان لوگوں کے نام لکھے ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا میں اس کو لکھوارا ہوں ایک کر کے حضرت ابراہیم اندہم فرماتے ہیں میرے دیل میں خیال آئے ابراہیم تو بھی تو اسی راستے کا مسافر ہیں تو بھی تو اس کو راضی کرنے نکلے پوچھنا ذرا تیرا نام ہے کہ نہیں ہے ہای کیا لوگ تھے یارو ساڑیاں کمائی ہیں انہیں کٹے دے مجھاں دے ریڑے دے ٹریکٹر دے پہلیاں ساڑی کمائی ہے یہ کمائی تو انہوں نے کیا ساڑی کمائی ہے اور دکھ کی بات یہ ہے جو کمائی ہم نے کیا وہ تو ساری دیں بھی چھوڑ کے جانے ہیں لے کے گیا کچھ ٹریکٹر آجتا وہ پہلی کھڑی ہوئی کیسے نام میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ ٹریکٹر یہاں پہلی نہ کھڑی تو میری اپنی تنی میں کی گاڑی کھڑی ہے بس اتنا کہوں گا میاں اے بھی کھڑی اے بھی کھڑی جڑا نال لے کے جانے صاحبہ نے کچھ نہیں میاں دس کی لے کے کتھے نی نماز آگے ہیں کتھے دلورت ہیں کتھے ذکر ہیں کتھے اطلاعات ہیں کتھے ہی سارا کو خالی آگئے ہیں تنہوں ساٹھ سال دیتے تنہوں پجاہ سال دیتے تنہوں پچھوڑا سال دیتے کی لے کے آیاں تو پچھنا نے صاحبہ نے میاں اے ڈا سوکھا کام نہیں دے رہے ہیں اے فرماتے میں نے کہا میں نہیں تشیرہاستے کا مسافر ہوں اے فرماتے کہ میں پوچھتا ہوں میں نے کہا ذرا دیکھو میرا نام بھی ہے پناہ ریزیسٹر میں تو اے فرماتے انہوں نے ایک دو اوراک الٹے پلٹے مجھے کہنے لگے براہین تیرا نام تو کوئی نہیں ہے اے فرماتے ساتھی ہوں کوئی ہوئی اے فرماتے میں نے اور محنت شروع کی جہاں پانچ سو نفل پڑتا تھا میں ہزار کر دی جہاں تنمیادہ قرآن ختم کرتا تھا پورا کرنا شروع کر دی اور محنت کی اے فرماتے ایک رات پھر خواب دیکھی پھر دو ہیں ایک لکھوا رہے ہیں اے فرماتے میں گیا اسلام علیکم میں نے پوچھا کون ہوں بھئی انہوں نے کہا اللہ کے فرشتے ہیں اے فرماتے میں نے پوچھا بھئی کیا لکھوا رہے ہو اس نے کہا جی میں اس کو ان لوگوں کے نام لکھوا رہا ہوں جن سے اللہ راضی ہے اس سے اوپر والی کیٹھا گری اس جن کون تھے جنہوں نے راضی کر لی ہے آج کون ہے جن سے اللہ راضی ہے اوپر والی کیٹھا گری ہے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں نے دل میں سوچا ابراہیم تیرا نام تو سنڈیشٹر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے راضی کر لیا پھر تو وہ میں جن سے اللہ راضی ہے تیرا نام کی تھی آگیا افرماتے ہیں میں چپ رہا میں نے نہیں پوچھا تو افرماتے ہیں وہ فرشتہ خود مجھے پوچھتا ہے اے ابراہیم آج نہیں پوچھیں گے کہ نام ہے کہ نہیں ہے آفرمات اللہ نے کہا میرا نام تو اس رزیسٹر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے اللہ کو راضی کرنی ہے تو یہ تو وہ رزیسٹر ہے جن شویل اللہ راضی ہے میرا نام کیسے آگا ہے تو آفرمات اللہ فرشتہ مجھے آگے سے کہنا لگا ہے ابراہیم تجھے مبارک ہو اس رزیسٹر میں سب سے پہلا نام تیرا ہی لکھا ہے ہم محنت نہیں کرتی ہم محنت وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو مائل بکرم کوئی سائل ہی نہیں را دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں محنت کرو پتے ہیں جب بھی اللہ کے ذکر کی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذکر کی باری آئے دیوانوں کی طرح کیا کرویا ہے کہ کیا تم سستا سستا پھکا پھکا کرتے ہیں اللہ کی قسمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے دیکھیں ہر معفل میں کہنا پڑھتا ہے اچھا آپ کہیں گے پڑھے گا دے ہیں ہی 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 ڈلما لیکچر دے رہے ہیں بھئی آپ اپنی مرضی سے پڑھتے ہو آپ موڑ میں پڑھتے ہو آپ آکڑ میں پڑھتے ہو وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں اس طرح کا پڑھا چاہیے بلکہ کس طرح کا انہوں نے بتا دیا محبوبہ علیہ السلام فرماتے او انتہ مجنون ذکر اس طرح کرو کے دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گئے ہیں سچ بتائیے گا جمعیدہ ہی درود پڑھے ساملے کیوں کو کہہ سکتا دیوانے ہو گئے کتے گئیں ہم دیوان کی ہیں کیا ہو کیا گیا سکتا نہیں آپ نے کیا سمجھے صرف مولویہ نے پڑھنا ہے اسی نہیں پڑھنا کوئی آپ نے بھی پڑھنا ہے میں نے بھی پڑھنا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے اسی بنایا ہی تھا ہم پڑھنا گئے عبادت کے لئے پیدا کیا مولویوں کا تو نام نہیں ہے اس نے مولوی پیدا کیا عبادت کے لئے نماز مولوی پڑھیں گے ازان مولوی پڑھیں گے قرآن مولوی پڑھیں گے درود مولوی پڑھیں گے تم سب کو جھٹی ہے فرمینا یہ تو کئی نہیں لکھا کہ مولوی کریں گے سارے ہی نہیں آجیں سب کو یا ایوہ اللہینہ آمن اذکر اللہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو پھر کہا یا ایوہ اللہینہ آمن اذکر اللہ ذکرا کثیرا صرف ذکر نہ کرو بلکہ کسرت سے ذکر کرو کسرت ہے ذکر تو دور رہ گئے ذکر کوئی نہیں آجیں سارا سارا دن گزر جاتا ہے ہم ایک بار اس کا نام نہیں لیتے سارا سارا دن گزر جاتا ہے کوئی نام نہیں لیتا ہے جو مقصد تھا ضرورت بنا دیا ہے جو ضرورت تھی وہ مقصد ای کھانا ضرورت ہے مقصد دھوڑی ہے صبح اٹھ کے فجر پڑی نہیں پڑی سردہ کیا نہیں کیا درود پڑا نہیں پڑا قرآن کھولا نہیں کھولا سب سے پہلا اٹھ کے مارا سوال ہی ہوتا ہے اکین ناشتے چاہے جو ضرورت تھی مقصد بن گیا ہے